ایک سپیشل آپریشن ہماری ایک سپیشل انویسٹیگیشن آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا اور اس آپریشن کا چاروں اور ڈنگ کا بجرا ہے جیہاں ہمارے آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا نے ہر جگہ کھل بلی بچا دی ہے این ایسی نے ماملے کی جانچ تیز کر دی ہے پولیس لگاتار ایکٹیو ہے جب سے ہم نے یہ خبر آن ایر کی ہے تب سے پولیس اس ماملے میں ایکٹیو ہے اور پولیس نے پانچ آروپیوں کو باقاعدہ گرفتار بھی کیا ہے مارکٹ ریگولیٹر سے بھی تک بھی بات پہنچ گئی ہے سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس کی چرچہ ہو رہی ہے ٹوٹر پر چار کروڑ پیسٹ لاکھ سے زیادہ ایمپریشن سب تک مل چکے ہیں آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا کی اس کامیابی کے بعد ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب اس لڑائی کو انتیم پڑاو تک لے کر ہم جائیں گے آج ہم آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا پر چرچہ کریں گے نویشکوں کے من میں اسے لے کر اگر کوئی آشنکہ ہے تو اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے جانیں گے کہ آپ کیسے پہچانے کی کوئی آپ کے ڈیمیٹ کھاتے پر ڈاکا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کے پاس دکلپ کیا کیا ہیں چرچہ کریں گے بہت خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے یہ رپورٹ ہماری پوری کوشش ہوگی ہندوستان میں کوئی بھی ایسا ٹریڈر یا انویسٹر نہ ہو جنہیں اس طرح کے سائبر فروڈ کی وجہ سے اپنا نقصان کرنا پڑے زی بزنس نے آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا کیا دکھایا سوشل میڈیا پر چھا گیا ٹوٹر پر قریب چار کروڑ ایمپریشن ملے ہیں نسی سے لے کر پولس تک حرکت میں آ گئی ہے نیویشکوں کے حیطوں کی سرکشہ کے لیے نسی ننکیول جانچ تیزگردی بلکہ ممبئی پولس نے ماملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر ان سے پوچھتاج بھی کر رہی ہے گرفتار آروپیوں میں تین ممبئی اور دو احمد آباد سے ہیں ہم نے ایک ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے ڈیمیٹ ڈکایتوں کے موٹس آپرینڈی کو آپ سب کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ سجگ اور سچیت رہیں لیکن ڈیمیٹ ڈکایتوں کے خلاف ہماری یہ جنگ یہیں ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اس لڑائی کو انجام تک نہیں پہنچائیں گے چپ نہیں بیٹھیں گے زی بزنس جو مہیم چلا رہا ہے بہت اچھی چلا رہا ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو ایورنیس ہو رہا ہے اگر یہ لوگوں کو ایورنیس ہوئے گا تو یہ کافی حد تک کم ہو جائے اور یہ کام جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کے مرضی کے بغیر کوئی آپ کے ڈیمیٹ ڈکایتوں کے خلاف گصہ نکالا ہے سوشل میڈیا پر ہماری اس مہیم کو بھرپور ساتھ ملا ہے لوگوں نے زی بزنس کی مہیم آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا کی جم کر تاریف کی ہے آپ سوشل میڈیا پر ہیسٹیک ڈیمیٹ ڈاکا لکھ کر ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنی سمسیا کہہ سکتے ہیں آپریشن ڈیمیٹ ڈاکا کا اثر یہ رہا کہ جیرودھا بھی حرکت میں آ گیا اس نے اپنے کلائنٹس کو سائیبر حملوں سے بچاؤ کے اپائے بتائے ہیں جس کے تحت دو بار ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہی ڈیمیٹ خاتے میں لاغن ہو سکے گا لاغن کے بعد چھے انکوں کے پن کے ساتھ آثنٹیکیشن ٹیو ٹی پی ہونے کے بعد ہی پینی شیئر اور ان لیکویڈ آپشن میں ٹریڈنگ کی جا سکے گی ساتھی جیرودھا نے کسی کو بھی ڈیمیٹ خاتوں کی جانکاری ساجہ نہیں کرنے کی بات کہی ہے ساتھی اپنے کمزور پاسورڈ والے ایمیل کو ڈیمیٹ خاتے سے نہیں جوڑنے کی بھی بات کہی ہے ایک بار ہم پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کی کیسے آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹس پر ڈھگوں کی نظر ہے اور کس طرح سے وہ آپ کی گاڑھی کمائی میں سیندھ لگا رہے ہیں دراصل اینی کولر ایپ کی مدد سے ڈیمیٹ ڈکیت آپ کا بروکر بن کر آپ کو فون کرتے ہیں آپ کی نیجی جانکاریوں کو وہ ساجہ کر آپ کا بھروسہ جیتتے ہیں آپ سے ایمیل، فون، نمبر یا ایڈریس میں بدلاؤ کے سمبت میں پوچھتے ہیں مانگتے ہیں اس کے علاوہ فارگیٹ پاسورٹ کے ذریعے بھی ڈیمیٹ ڈکیت آپ کو چونہ لگانے سے نہیں چوکتے نیویشک کی تھوڑی بھی لاپرواہی بھاری پڑ جاتی ہے ایسے میں سمجھنا ضروری ہے کہ کسی سے بھی او ٹی پی کو قطعی ساجہ نہ کریں آشنکہ ہونے پر اپنے بروکر سے سمپرک کریں اپنے ڈیمیٹ خاتے کے پاسورٹ کو مضبوط بنائیں اور اسے بار بار بدلتے رہیں تاکہ آپ کا ڈیمیٹ خاتہ سیف اور سکیور رہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا